اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں دے رہی ہوں آپ کو پرفیکٹ دھابہ سٹائل دال ماش کی ریسپی تو چلیے پھر ملکے بناتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک بڑا پیاز لے لیا تھا ہاف کپ آئل میں ہم نے اسے زیرا اجوائن کے ساتھ اچھے سے ہم نے اس کو گولڈن براؤن کر لینا ہے اور یہاں پہ میرے پاس ماش کی دال ہے جسے آپ نے آدھا گھنٹہ بھی ہو دینا ہے اور ہم نے اس کو بوائل نہیں کرنا ہے آپ نے جسٹ پانی میں ایک اوبار لانا ہے اور اس میں آپ یہ دال ڈال دیں اور دال کے اوپر جو جھاگ آ جاتی ہے آپ نے جسٹ وہ ریموف کر کے دال کو آپ نے چھان لینا ہے تقریباً 20% ہو جانی چاہیے ہمیں فل بوائل نہیں کرنی ہے اب یہاں پہ پیاز ہمارے اچھے سے گولڈن براؤن ہو گئے تھے تو میں نے یہاں پہ تین ٹیمارٹر اور ایک چمچ بھر کے ادھاک لیسن کا پیسٹ لے لینا ہے ٹیمارٹر آپ پیسکی بھی لے سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں نے ان کا چھلکہ ریموف کر دیا تھا اور ہم نے اس کو باریک کاٹ لینا ہے تو یہ یہاں پہ ہی اچھے سے میش اور ان کا اچھا سا پیسٹ بن جائے گا اب میں نے یہاں پہ وہی بیسک مسالے ایٹ کر دی ہیں کٹی ہوئی مرچیں لال مرچیں پسی ہوئی سکہ دھنیا حلدی نمک اور دین سے چار ہری مرچیں اب آپ نے اچھے سے مسالے کو بھون لے رہا ہے اچھے سے آپ اس کو میش کر لیں اور تقریباً پانچ منٹ ہم ڈھک دیں گے تاکہ ہمارے ٹیمارٹر اچھے سے گل جائیں تقریباً پانچ سے سات منٹ کے بعد جب مسالہ بھون گیا تھا تو میں نے یہاں پہ دال ایٹ کر دی ہے اب آپ نے دال ڈال کر اس کو اچھے سے جیسے ہم گوش کی بھنائی کرتے ہیں آپ نے آئل اوپر آنے تک اس کی بھنائی کرتے رہنا ہے اور یہی جو ٹپ ہے دھابہ دال کی وہ یہی ہے کہ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دال ایٹ جاتی ہے یا آئل اوپر نہیں آتا ہے تو اس کا ریزن یہی ہے کہ آپ نے پہلے اس کی اچھے سے بھنائی کرنی ہے جب تک آئل اچھے سے اوپر نہ آجائے اور یہاں پہ آپ بیچ میں مسالہ بھی چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی کمی بیشی لگی ہے تو آپ ایٹ کر سکتے ہیں نمک یا مرچیں اب اچھے سے بھنائی ہم نے اس کی کر لینی ہے جب تک سارا آئل اوپر آجائے اچھے سے دیکھیں آئل اوپر آنا شروع ہو گیا ہے اور آپ یہاں پہ دال اٹھا کر چیک کر لیں کہ آپ کو اپنے حساب سے کتنا پانی ایٹ کرنا ہے کہ پانی اسی میں دال گل جائے اور بلکل بیٹھے بھی نہیں اور کھڑی کھڑی بھی رہے تو یہاں پہ آپ نے پانی گرم پانی لینا ہے تو زیادہ اچھا ہوگا اس سے دال ہماری ایٹھے گی نہیں میں نے تقریباً تھرڈ فورٹ گلاس یوز کیا تھا پانی کا اور یہاں گرم مسالہ اور دھنیا ڈال کے تقریباً میں اسے دس منٹ تک دم دے دوں گی اور یہ دیکھیں ہماری زبردرسی پرفیکٹ دھابا سٹائل ڈال جو ہے ماش کی ریڈی ہو گئی ہے اب آپ نے اسے اچھے سے دھنیے سے گارنش کر لینا ہے گرم مسالے کے ساتھ اور گرمہ گرم چپاتی سالے چٹنی کے ساتھ سرف کریں امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی اللہ حافظ